اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے آج رہے والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم تھوڑے سے اور نئے لفظ سیکھ لیتے ہیں جن میں ٹی سی اے چاہتا ہے تو وکیبلری ہوتی ہے وکیبلری کو زخیرہ الفاظ کہتے ہیں تو آپ نئے لفظ سیکھتے ہیں ایک جو ایڈوکیشنسٹ ہے اس کا کہنا ہے اگر کسی زبان کی گرامر آپ کو نہیں آتی تو تھوڑا بہت آپ اپنا معافی زمیر بیان کر سکتے ہیں لیکن زخیرہ الفاظ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں بول سکتے تو پیارے بچوں آپ نے اپنے آپ کو اگر بہتر بنانا ہے تو تھوڑی وکیبلری کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے زخیرہ الفاظ کو بڑھائیں کیونکہ آپ کی تھوڑی وکیبلری آپ کی ویژن کو بھی کم کرتے کیا آپ کے فیوچر کو بھی برائٹ ہونے سے بچائے گی تو ویژن آپ کو پتا ہے آج سے دس سال بعد جہاں آپ نے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سوچ سمجھ کے بڑے سوچنا خواب دیکھنا تو بڑا سوچیں بڑا پلین کریں اور زیادہ حاصل کریں آپ کل ایک کامیاب بزنسمن بننا چاہتے ہیں ڈاکٹر انجینئر پروفیسر پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں تو خواب دیکھیں گے تو پھر ہی اتنی محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ جس لیول پہ بھی ہیں آپ کے وسائل اللہ نے دینے ہیں تو انگلیش لینگوز سیکھنے کے لیے روز کا ایک لفظ سیکھیں اپنی کاپی پہ لکھیں اپنے دوست کو بتائیں تاکہ آپ کو پکا ہو جائے اس کے معنی یاد کریں اس کے سپیلنگ یاد کریں سکول چھوڑنے کے بعد آپ ایک اچھی خاصی انگلیش بول اور لکھ سکتے ہوں اپنی روٹین بنائیں کہ آپ نے کس وقت میں کیا کام کرنا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی انگلیش کی سٹوری بکس پڑھنا شروع کریں اور پہلے تو ڈکشنری پاس رکھ لیں کہ جو ورڈ کا میننگ نہیں آتا وہ دیکھیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ کو الفاظ کی سمجھ آنے لگے گی پھر فلیش کارڈز بنائیں تصویریں لگائیں سپیلنگ لکھیں اور پھر یہ فلیش کارڈز اپنے آپ دوستوں کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں آپ اپنی ٹیچر کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ ورڈ میپ بنائیں جیسے آئسکرین ہے آئسکرین تھنڈی ہوتی ہے مزے ہی ہوتی ہے سمود ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے گیلی ہوتی ہے اسی طرح ترتیب دیں کو لوکیشن ترتیب دینا جیسے پیسہ ہے تو پیسے کے ساتھ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کمانا کیسے ہے سپینڈ کیسے کرنا ہے ملتے جلتے الفاظ کو لکھیں جیسے لکھ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا لیکن سٹیئر گھورنے کو کہتے ہیں چھو دھیا جائیں آنکھیں گلیر پیپ جھانکنا گلانس ایک نظر دیکھنا اور وات نگرانی کی نظر سے دیکھنا اسی طرح جب ایک لفظ یاد کریں تو اس کے ساتھ اس کا متزاد بھی دیکھ لیں اپوزیٹ جیسے چیپ ایکسپینسیو سستہ مہنگا وائیڈ نیرو چوڑا تنگ آنیسٹ ڈس آنیسٹ ایماندار دھوکہ باز اٹیک اور ڈیفین تو پیارے بچوں آج ہم ٹی سی ایچ ورڈ سیکھیں گے مزید کچھ سیکھیں گے ان میں ٹی سی ایچ آتا ہے جیسے یہ کیا ہے ہر بھر میں لگاوا ہے الیکٹریکل سوچ تو اس کے سپیلنگ لکھیں ویڈیو یہاں پہ سٹاپ کریں سوچ کے اینڈ میں تو ٹی سی ایچ آئے گا اس سے پہلے کیا آئے گا سوچ سوچ کے یہ سوچ کے یہ سویلنگ ہے ایس ڈیو آئی ٹی سوچ یہ کیا ہے سٹیٹ سوی سے سٹیچنگ کرتے ہیں سٹیٹ کہتے ہیں سٹیٹ شاباز سٹیٹ ساؤنز کے ساتھ خود سے سویلنگ لکھیں ویڈیو یہاں پہ روکیں سٹیٹ کو ٹانکہ کہتے ہیں اور دو میں اور یہ اس کے سویلنگ ہے سٹیٹ اب اس کے بعد اگر ہم بال پھینکیں تو کئی دفعہ کتہ موں میں بال پھینکے لے آتا ہے اس کو انگلیش میں فیٹ کہتے ہیں فیٹ تو اب یہاں پہ آپ ویڈیو سٹاپ کریں اور فیٹ کے سویلنگ لکھیں فیٹ آپ نے ٹی سی ایٹ اینڈ پہ لکھنا ہے اور اس سے پہلے ف اے لکھنا ہے تو یہ اس کا مطلب ہے لانا فیٹ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کے انڈے میں اسے مرگی انڈوں کے اوپر بیٹھتی ہے اور اس میں سے اکیس زندہ چیوزے نکل آ جاتے ہیں اس کو ہیٹ کہتے ہیں ہیٹ ہیٹ یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور سپیلنگ لکھیں پھر آگے چلیں ہیٹ ہ تی سی ایٹ ہیٹ انڈے سینہ اس میں سے بچے نکلتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہم سطنے دروازوں پہ لگی ہوئی ہے اسے اردو میں چٹخنی کہتے ہیں اور انگلیش میں لیچ کہتے ہیں لیچ ویڈیو سٹاپ کریں اور لیچ لکھیں شاباش لہ ٹی سی ایٹ لیچ لیچ کہتے ہیں چٹخنی کو تو پیارے بچوں آگے ہے یہ یہ کیا ہے پچر پچر کرمیوں میں جب فریج نہیں ہوتے تھے تو پچر میں پانی ڈالتے تھے اس کو مٹی کا گھڑا کہتے ہیں تو پچر کے سویلنگ کیا ہوں گے شاباش خوب سے لکھیں پ ای چ ایر پچر پچر کہتے ہیں مٹی کے گھڑے کو اور یہ مزے مزے کی کیچپ ہے شاباش کیچپ کے سویلنگ لکھیں ویڈیو کو یہاں پھر سٹاپ کریں کیچ اپ ک ای چ اپ کیچپ کیچپ ٹماٹر چٹنی کو کہتے ہیں تو اس میں بھی ٹی سی ہے چاہتا ہے اب ہم کچھ ورڈز ایسے دیکھتے ہیں جو انہیں ٹی سی ایچ نہیں آتا سٹیرز سٹیرز سیڑھیوں کو کہتے ہیں سٹیرز پھر یہ ہے سک سک جو ہے بیمار ہونے کو کہتے ہیں سک سٹک یہ جو میں نے انگلیش کے نیچے ان کی ساؤنز لکھیں ہی ہیں سٹک چھڑی کو کہتے ہیں کینگ بادشاہ کو کہتے ہیں کینگ تو آپ سومز کے ساتھ سپیلنگ کو کوریلیٹ کریں کینگرو کینگرو کو اردو میں بھی کینگرو ہی کہتے ہیں ایک جانور ہے آسٹیلیا میں ہوتا ہے جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو تھیلی نما ہوتی ہے اس میں رکھتا ہے فروٹ فروٹ کہتے ہیں پھل کو اور یہ کیا ہے فش فش کہتے ہیں مچھلی کو فش اور یہ کیا ہے پنک رنگ پنک پیازی پنک اردو میں بھی پنک کی کہتے ہیں پنک انگلیش میں اور یہ پلاسٹک پلاسٹک کے یہ سپیلنگ تھے اور اردو میں بھی ہم پلاسٹک کو کہتے ہیں تو پیارے بچوں اپنی جو ہیں سکلز مہارتیں ان کو تیز کریں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا موسیقا موسیقا پیازی